یہ جن کی شادیاں ہونے رہی ہوتی ہیں نا بس وہ نہیں ہو رہی اب وہ رکاوٹ بندش نہ ہو بس شادی نہیں ہو رہی کسی بھی کوئی وجہ نہیں ہے اس کی یعنی کہ نہ کوئی سہر ہے نہ کوئی اور چکر ہے نہ کسی نے نظر ہے نہ ٹھوک ہے کوئی بھی اس طرح کا مسئلہ ہو کہ شادی نہیں ہو رہی اور ایج نکلی جا رہی ہے اس کا ایک طریقہ ہے ویسے تو ہمام دستہ ہوتا ہے مگر یہ سنڈا کوٹی بول لہی ہیں جو وہ دب 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 والا ہے اس کے اوپر یہ کریں کہ ایک الائچی لیں اس کا چھیل دیں اور اس کا جو بیج ہوتا ہے وہ ڈالیں اندر اور اس کو تھوڑا سا کوٹ کے نکال کے چائے میں استعمال کر لیں یا دودھ میں استعمال کر لیں صرف استعمال کرنا ہے کچھ پڑھنا نہیں ہے اس کے اوپر کوئی کچھ بھی نہیں کرنا یہ ڈے ون ڈے ٹو دو الائچی اب اگر دو الائچی کا بہت سٹرونگ ہے تو اس کو صبح شام کر لیں یہ گیارہ دن تک کنٹینیو رکھنا ہے یعنی کہ گیارہ الائچی تک کے چھیل کے بیج ڈالے کٹ کٹ کیا اور اس میں تھوڑا سا نکال کے استعمال کر لیا بھلے روز مرہ کے استعمال میں کرتے رہے مگر گیارہ دن سے زیادہ نہیں کریں گے یہ اگر ناغہ بھی ہو جاتا ہے استعمال کرنے میں کوئی بات نہیں مگر ٹھوکنے میں نہ استعمال ہو یہ ٹھوکنے کا کام ہوتا ہے لوہا میٹل یا ہمام دستہ رگڑنے کا کام ہوتا ہے یہ علمی چیزیں ہیں جو پرانے گھرانوں کے لوگ استعمال کیا کرتے ہیں this is one of those things تو یہ دھیان رکھیں کہ جو ٹھوکنے کا کام ہے اور جو گھشتے کا کام ہے ہمام دستے کا وہ گیارہ دن تک ہوتا رہے ہر ڈے پہ ایک سیکنڈ ڈے ٹو تھرڈ ڈے تھری فور ڈے فور جن کی شادیاں نہیں ہو رہی due to not any reason کوئی reason نہیں ہے جس کی تو وہ یہ کریں گے گیارہ دن تک کر لیں اب تھوڑا تھوڑا سا روزانہ چائے کے اندر ڈال لیا یا دودھ میں ڈال کے اس کو پی لیا تو اس سے یہ کہ آپ کے جو راستہ بند ہے i'm not talking about بندش شادی نہیں ہو رہی وہ آپ کی شادی انشاءاللہ جلدی خوشخبری آئے گی الائچی کے خوشبو سے